اسلام علیکم ناظرین ناظرین صلاح الدین کی پولیس کی حراست میں حلاکت ہوئی تھی اور اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اسے تشدد کر کے حلاک کیا گیا ہے اب اس کی فرانزک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کیا بتایا گیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مہربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین میڈیا میں آپ جو خبریں سننے ہیں کہ صلاح الدین کی فرانزک ریپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے اس پر تشدد کیا گیا ہے لیکن ریپورٹ کا ایک ہی حصہ میڈیا بتا رہا ہے دوسرے حصے میں جو فرانزک ریپورٹ میں پہلو بتایا گیا ہے اس پر میڈیا ابھی تک کوئی بات نہیں کر رہا فرانزک ریپورٹ کے مطابق موت سے قبل تشدد کیا گیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے جس حد تک تشدد ریپورٹ میں آیا ہے اس سے کسی کی جان نہیں جا سکتی دوسرے لفظوں میں صلاح الدین کی موت محض تشدد کی وجہ سے نہیں ہوئی صلاح الدین کی فرانزک ریپورٹ کے حوالے سے ڈاکٹر غلام ربانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ صلاح الدین کے پیپروں سے ایسے شواہد ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سونگنے والی کسی چیز جیسا کہ سمد باؤنڈ کا نشہ بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے کچھ حصے بھی متاثر ہوئے تھے اس کے علاوہ وہ جگر کی بیماری میں بھی مبتلا تھا تاہم ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی موت کی وجہ کرا نہیں دیا جا سکتا صلاح الدین کی پھر موت کیسے ہوئی جی ناظرین یہ ایک اہم سوال ہے ڈاکٹر غلام ربانی نے بتایا کہ اگر ہم ان تمام عوامل کو اکھٹا کریں اور ایک چیز جس کو لیبارٹری میں پرکھا نہیں جا سکتا وہ صدمے کی کیفیت ہے ان کے باقاول ان سب چیزوں میں تشدد اور پولیس حراست کا خوف بھی شامل ہے کہ ہوتے ہوئے شدید صدمہ لاحق ہونے سے موت واقعہ ہو سکتی ہے دوسرے لفظوں میں صلاح الدین کی موت ایک پورے عمل کے نتیجے میں ہوئی ہے ڈاکٹر غلام ربانی نے کہا کہ میڈیا پر جو تشدد زدہ نشانات دکھائے گئے وہ پوسٹ ماتم کے لیے جانے والے جسمانی عذا کے تھے یہ بات بھی اب واضح ہو چکی ہے کہ صلاح الدین کو کسی تیزدھار آلے سے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا جیسا کہ جو ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پر ویرل کی گئی تھی ناظرین امید ہے کہ آپ کو مکمل بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور میڈیا پر جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی بھی سمجھ آ رہی ہوگی یہ دونوں پہلو ریپورٹ میں واضح کیے گئے ہیں لیکن میڈیا آپ کو ایک پہلو بتا رہا ہے جو دوسرا ہم نے آپ کو بتایا ہے امید ہے کہ ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جاکو سبسکرائب کر لیجے اور نیچے گھنٹی کے پٹن کو دبا دیجئے